سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینات عرشہ و مدات کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدت من لسانی یفقحو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنا الحق حقا و رزقنا تباعا اللہمہ رنا الباطلا باطلا و رزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الانعام آیت نمبر سکسٹی سکس وَقَذَّبَوِهِ قَوْمُكَ وَحُوَالْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلْ تمہاری قوم اس کا انکان ہی کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالدار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے ان قریب تم کو خود ہی انجام معلوم ہو جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو حکم آپ کو دیا جا رہے اور آپ کے توسط سے امت کے سارے قرآن کے طالب علم قرآن کے قاری امت کے ہر ہی فرد کو انڈریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حکم دیا جا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات میں نکتہ چینیا کر رہے ہیں یغوسو یخوزونا فی آیاتنا جو تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات میں نکتہ چینیا کر رہے ہیں تو تم کیا کرو تم بھی ان کا پارٹ ان پارسل بن جاؤ نہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ کب تک ہٹے رہو یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری بات میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو ان کے حساب میں سے کسی چیز کے ذمہ داری پر ایسے گار لوگوں پر نہیں ہے تو لہٰذا یہ اب دوسری دفعہ یہ طریقہ کار ایک دفعہ پھر سے دہرایا جا رہا ہے پیچھے ہم نے سورہ النسام یہ حکم پڑا تھا کہ اے لوگو ایمان لانے والو جب تمہارا گزر کسی ایسی محفل کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں اللہ کی آیات کے خلاف بھکا جا رہا ہے تو کیا کرو تم وہاں پہ نہ بیٹھو کیونکہ اگر تم وہاں پہ بیٹھو گے تو تم اللہ کی نظر میں انہی میں سے خو جاؤ گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے وان کر دیا تھا کہ اللہ کیا کرنے والا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم کہ میں کافروں کو اور جہنم کو کافروں کو اور منافقوں کو سب کو ہی میں جمع کرنے والا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار کہ سب سے نجلے درجے میں منافق ہوں گے تو یہ انہی کے لئے کہا گیا تھا جو منافق کلمہ گو ہونے کے بعد ایسی ایسے قفر کے ارتکاب والی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم تو ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے بن جاؤ گے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تمہارے ایمان کے بگڑنے تمہارے ایمان کے لٹنے کا امکان ہوگا اور شاید این ممکن ہے اس محفل میں بیٹھ کے تم ایمان کا کمزور ترین درجہ بیٹھا کرو دہرہ لیجئے کونسی محفلے ہیں جہاں اللہ کی آیات پر نکتہ چینی کی جاری ہے کرٹسزم کی جاری ہے یا مزاق اڑایا جا رہا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آج پھر دہرہ رہی ہوں اللہ کی آیات کا مزاق یا تو قولی مزاق ہوتا ہے یا تو قولی تنقید اور نکتہ چینی ہوتی ہے کہ کرٹسائز کیا جارہ ہے انکار کیا جارہ ہے ریفیوز کیا جارہ ہے اور یہ کہا جارہ ہے کہ اللہ نے قرآن اور عدیث میں ایسے لکھا ہی نہیں اور یا اللہ کی حرمتوں کو ماننے سے یا اللہ کی حدود کو ماننے سے انکار کیا جارہ ہے اور یا ان کے خلاف بات کی جارہی ہے یہ جو قرآن کی فلا حد ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ درست نہیں ہے آج کل کیلئے آپ لیکے بل نہیں ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے ایکچلی وربلی ووکلی گفتگو میں کانورسیشن میں ڈسکشن میں مقالموں میں یہ بات ہو رہی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی ایسا ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہو کوئی ایسی کانورسیشن دیکھ رہے ہو کسی ایسی میں فلمیں کسی ایسی ملاقات میں ڈرائنگ ڈیون ڈیبیٹ میں تمہارا انٹریکشن ہے تو کیا کرو ایسی ڈیبیٹ کا حصہ نہ بنو وہاں سے اٹھ جاؤ اور کب تک اٹھو پکا نہ چھوڑ دو کب تک چھوڑو یہ تمہارے عزیز ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں تمہارے قرابت دار ہیں تمہارے میل ملاقات کے لوگ ہیں تمہارے گرد و نوام میں تمہارے محول میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو پکا ابینڈن مت کر دینا ان کو پکا مت چھوڑ دینا جب تک یہ ان باتوں میں ملوث رہتے ہیں تب تک چھوڑنا اور جب ان کا ٹاپک ان کے موضوعات ان کے گفتگو کے طریقے بدل جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ انوالو ہو جانا اور صرف میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جیسے کہ یہ اللہ کی آیات کا مزاق اور ناؤزباللہ تنقید یہ صرف قولی نہیں ہوتی کہ زبان سے مزاق اڑایا جاتا ہے بسوقات کیا ہوتا ہے عمل سے بھی مزاق اڑایا جاتا ہے عمل سے مزاق کیا ہے کہ اپنے عمل اپنے عمل اللہ کی سرکشی میں اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی عقامات کی حدود سے تجاوز میں کوئی ایسے عمل کرے کہ وہ اپنے رویے سے کل لم کھلا یہ ثابت کرے کہ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا قرآن نے کیا کہا ہے اس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی کہ حدیث نے اس کو کیا سمجھائے تو یہ عملی مزاق ہے لباس کے حیاء کے سارے احسارے حدود اور قیود اور احکامات جو قرآن بتاتے ہیں اس کے خلاف بے حیائی اس کے خلاف اریانی اس کے خلاف فہاشی اس کے خلاف موسیقی اس کے خلاف ناج گانے کی محفلیں وہ کانسٹس ہیں وہ شادیاں ہیں وہ بیندیاں ہیں وہ بیاء ہیں وہ رنگولیاں ہیں وہ ہولیاں ہیں وہ ہالوینز ہیں وہ نیو یریفز ہیں کسی قسم کی وہ محفل ہے چاہے وہ بسند کی ناج گانے کی پارٹی ہے جس میں یہ کھل لم کھلا بتا دیا جاتا ہے کہ we are just not bothered کہ قرآن کیا کہتا ہے we just now is of Allah not just not bothered کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیا حدود اور قیود سکھاتی ہیں تو یہ عملی مزاق ہے تو اللہ فرما رہے کہ جب کسی محفل میں قولی یا عملی مزاق کو انٹریکٹ کرو تو پھر کیا کرو ان لوگوں کے پاس سے ہٹ جاؤ دھورائیں کیوں ہٹو یہ محفلیں ایمان کا شرازہ بھی کھیر دیتی ہیں نا یہ ایمان کو غیر محفوظ کر دیتی ہیں نا ثابت قدمی میں قدموں کو ڈگمگانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں نا تو لہٰذا کیا کرو ایسی صوبت کو ایسے ماحول کو avoid کرو اگر ان کو بیٹھو گے تو این امکانے کہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر کہیں اپنے ایمان کا قیمتی خزانہ نہ کھو بیٹھو کہیں ایمان کی دولت نہ لٹ جائے اور کہیں قفر اور شرک اور بدتوں کا رنگ نہ چاڑ جائے تو لہٰذا ایسی محفلوں سے اشتناب کرو اٹھ جاؤ آپ پھر کب تک اٹھو ان کو permanent لہینی چھوڑنا کب تک اٹھو جب تک اس گفتگو کو چھوڑ کر وہ دوسی گفتگو میں لگ جائے اچھا انسان ہو نا human element تو ہے غلطی کا امکان تو ہے تو کیا ہوا اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے یعنی کہ تم کسی محفل میں بیٹھے اور ایسی conversation اور ایسی رویہ شروع ہو جائے یا ایسا behavior شروع ہو جائے اور تمہیں بھول ہی جائے کہ قرآن نے کیا کہا ہے اور تم بیٹھے رہ جاؤ شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو پھر کیا کرو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری شریعت میں غیر ارادی طور پر کیے ہوئے گناہوں پر غیر ارادی یعنی دان دانستہ بھول شوق سے کیے ہوئے گناہوں پر پکڑ نہیں ہے بھول شوق نسیان سے کیے ہوئے خطا پر پکڑ نہیں ہے دانستہ کیے ہوئے گناہ پر پکڑ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں یاد آجائے تو اسے ظالموں کے پاس نہ بیٹھو ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں یعنی اگر وہ کر رہے ہیں تو تم پر اس کی پکڑ نہیں ہے البتہ نصیخت کرنا ان کا فرض ہے شاید یہ کہ وہ اس غلط روی سے بچ جائیں سورہ نساہ میں ہمیں ذرا ابتدائی حکم بتایا گیا تھا نا صرف یہ بتایا گیا تھا کہ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ اگر ساتھ بیٹھو گے تو تم اللہ کے ہاں انہی میں شمار ہو جاؤ گے اللہ ان کو اور کافروں کو اور منافقوں کو جمع کرے گا وہاں صرف avoid اور abstinence کا طریقہ سکھایا گیا تھا اب یہاں اس سے ایک اغلا درجہ کہ اٹھو کب تک اٹھو اور کب اپنا relationship اور interaction جو ہے وہ واپس قائم کر لو جب ان کی activities اور ان کی involvement کا طریقہ بدل جائے تو پھر ان کے ساتھ پھر کل مل جاؤ پھر ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگو کیونکہ مقصد کیا ہے ان کو تمہیں نصیحت کرنی ہے ان کو avoid کرو ان کی اس غلط روی کو سے ہٹ جاؤ کٹ جاؤ اشتناب کرو لیکن ان کا ان کا رشتہ ان کا تعلق نہ کاٹ دو جیسے اللہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی کہتا نا کہ دیکھو آخر کار اللہ نے تمہیں ہدایت دی تم بھی تو پہلے اسی حالت میں تھے تو اگر تمہیں اللہ نے علم فہم پہچان عمل کی توفیق دے دی اس کے ساتھ جڑنے پر تو تم بھی ان کو کاٹو نہیں تم بھی ان کو چھوڑو نہیں ان کی ان سرگرمیوں سے ان سے اراز کرو ان کی سرگرمیوں میں ان کے ساتھ involved نہ ہو جب ان کی سرگرمیاں اور ان کی روٹینز چینج ہو جائیں پھر انہی کے ساتھ اٹھو اور ان کو نصیخت کرتے رہو کیوں کریں نصیخت البتہ نصیخت کرنا ان کا فرض ہے شاید ہے کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کیا ہے ہاں مگر قرآن سنا کر نصیخت اور تمبیغ تمہارے عزیز تمہارے دوست تمہارے قارب تمہارے محبت والے رشتے اگر لاعلمی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو قرآن سنا سنا کر محبت سے حکمت سے خیرقاہی سے خلوص کے ساتھ یہ بات بتاتے رہو کہ کہیں وہ اپنے قرطوتوں کے وبال میں گریفتار نہ ہو جائیں اور گریفتار گریفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی خامی و مددکار پھر تم ان کے لئے کوئی مددکار نہیں پاؤگے اور کوئی صفارشی ان کے لئے نہ ہو اور اگر وہ ہر ممکن چیز ودیے میں دیکھ کر چھوٹنا بھی چاہیں تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایسے لوگ خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے اور ان کو تو انکار حق کے معاوزے میں کھولتا ہوا پانی استغفرال اور دردنا کذاب بھگتنے کو ملے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کیا ہم اپنا حال اس شخص کسا کر لیں جسے شیطان نے سہرہ میں بھٹکا دیا ہے اور وہ حیران سرگردان پھر رہا ہے درحالہ کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہیں کہ ادھر آ سیدھی را موجود ہے کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی ہے اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک قائنات کے آگے سریعتات خم کر دو نماز قائم کرو اس کی نافرمانی سے بچو اس کی طرف تم سمیٹے جاؤگے وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برخق پیتا کیا اور جس دن وہ کہے گا کہ خشر ہو جا اس دن وہ ہو جائے گا اس کا اشاد این حق ہے جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہ ہی اسی کی ہوگی اور وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم دانہ اور باخبر ہے اپراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو آپ دیکھیں کہ ابھی تک لکھتاں سورہ الانعام میں دو چیزوں پر بات بہت زیادہ آ رہی ہیں شرک کی نفی اور عقیدہ توحید کا تذکرہ اور فکر آخرت کا رویہ عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید پر وسوخ سے بار بار بات کی جا رہی ہے دو عقیدہ راستے کیے جا رہے ہیں شرک کو نکالا جا رہا ہے اور فکر آخرت کی طرف مائل کیا جا رہے ہیں اور تذکرہ ہو توحید کا اور شرک کی نفی کا تذکرہ ہو فکر آخرت کا تو کس کا یقیناً تذکرہ آتا ہے مسلم حنیف توحید پرست شرک سے بیزار وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جن کی لئے قرآن نے گواہی دے دی وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْلِمِينَ وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ جن کی لئے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے؟ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ تو لہٰذا یہ یہ تذکرہ تب تک مکمل نہیں ہوگا سبر کے ذکر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم کا واقعہ تو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آنظر سے کہا تھا کیا تو بوتوں کو خدا بناتا ہے میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لئے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا دور اکیس سو سال قبل مسیح کا دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اکیس سو سال پہلے کا دور ہے ان کا علاقہ اراق کا علاقہ اور ان کی بستی کا نام ار کی بستی ہے یہ علاقہ یہ بستی اور خاص طور پر ان کا پورا گھرانا اور بستی شرک میں اور بد پرستی میں غرق اور ڈوبی ہوئی تھی بہت زیادہ بد پرستی اور شرک اس معاشرے میں رائشت اور یہی آزمائش اور امتخان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بستی کے اندر اتنا شرک تھا کہ ایک نہیں مشرکین مکہ سے بھی زیادہ متفرق بت موجود تھے سورج کو پوچھتے تھے چاند کو ستاروں کو پتھروں کو درختوں کو پہاڑوں کو پوچھتے تھے اور ان کے بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے ان کا ایک دیوتا شماس دیوتا تھا سورج کا دیوتا ایک دیوتا ننار دیوتا تھا چاند کا دیوتا پھر بہت سے ستاروں کی دیویاں اور دیوتا بنا رکھے تھے تو یہ پوری کی پوری بستی پورے کا پورا معاشرہ قوم ماحول شرک کے اندر غرق تھی اور پھر اس پورے کے پورے بستی اور ماحول اور قوم میں سے شرک کے اندر اور بد پرستی کے اندر جو پورے عروج پر گھرانا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر اور صرف آزر ہی نہیں ان کے آباؤ اجداد بتگر تھے بت بنانے والے تھے بتگری ان کا آبائی پیشا بھی تھا ان کے آباؤ اجداد کا فن اور خنر بھی تھا ان کا قصب معاش بھی تھا ان کی زندگی گزارنے یا ان کے فکر معاش کا طریقہ بھی تھا اور بس اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے اپنے اپنے جو دور کا حکمران نمرود تھا اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے نمرود کا ایک بہت بڑا سا خوبصورت سونے کا بنا ہوا اور ہیرے جوارات لگا کر ایک بود تیار کیا جو کہ نمرود کو بہت پسند آیا اور اس بود کے بنانے پہلے اس نے ایک ویسے بود بنایا جو کہ خوبصورت سونے کا بود تھا اور اس میں سونے چاندی ہیرے جوارات جو تھے وہ جڑے گئے تھے اور یہ بود اس نے نمرود کو تو فتن پیش کیا اس پر نمرود نے آزر کو یہ حکم دیا کہ تم میرا بود بھی تراشو اور ایک بہت بڑا سا بود جو ہے اس نے نمرود کا بنایا جس کو وہ سجدہ بھی کرواتا تھا اب اس تحفے کی وجہ سے اور پھر نمرود کے اپنے بود کی وجہ سے آزر نمرود کے دربار میں مقرب ہو گیا اس کو بعد اس کو بعد اچھا سا عوضہ مل گیا جسے کہتے ہیں نا کہ نمرود کے جو بود گری کا یا بودوں کو تراشنے کا ایک دپارٹمنٹ تھا ایک محکمہ تھا اس کا چیف بودگر بن گیا پہلے تو ان کا فکر معاش تھا اب آئی فن تھا اب آئی ہنر تھا اب آئی زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی کمائی کا طریقہ تھا اب یہ بودگری ان کی عزت کا ذریعہ بھی بن گئی ان کے اقتدار کا ذریعہ بھی بن گئی ان کو حکومت اور حاکموں میں مقرب کرنے کا وسیلہ بھی بن گئی ہونا تھے ان کی کل زندگی بتوں کے گرد گھومتی تھی اس گھرانے کی خاص باقی تو گھرانے عبادت کرتے تھے پوچھتے تھے لیکن یہ ان کو بیچ کے کھاتے بھی تھے ان کو بنا کے عزت بھی پاتے تھے ان کو بنانے کی وجہ سے حکومت عدد اقتدار بھی حاصل کرتے تھے اب تو بت ان کی کل مطائے حیات تھے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام جن کی کل مطائے حیات اس بتوں کے کاروبار پر مشتمل تھی بت گری پر مشتمل تھی بتوں کو لات مارنا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے آسان نہیں تھا لیکن اس محول میں جب اللہ کو پہچانا تھا اور کیسے پہچانا تھا اس خالقی مخلوق کو دیکھ کر پہچانا تھا وہی جو میں بہت دفعہ کہتی ہوں قول آنکھ زمین دیکھ فلق دیکھ وزا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو دیکھ سورج چاند ستاروں کو جب دیکھا تھا اور بسارت سے نہیں بسیرت سے دیکھا تھا تو رب کی پہچان مل گئی تھی سورج چاند ستارے جن کو قوم پوچھتی تھی پوجھے جانے والوں کو جب کھلی آنکھ سے دیکھا تھا تو بس اس مخلوق کو دیکھ خالق کی پہچان اور برخان مل گئی تھی اور ایسی برخان ملی تھی یہ نعمت ملی تو پھر کیا کیا اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھا اس کی دعوت پھر سب کو پہنچائی اور پھر اس دعوت کو شرک کی نفی اور توحید کی قبولیت کی دعوت کو پہنچانے کے پہنچانے کے جرم میں پھر ساری ہی تکلیفوں میں دھرے گئے اور ساری تکلیفوں کو سبر سے آزمانے والے خوش نصیب بن گئے اور اس سبر کے بعد اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا کے درجے پر فائز کیے گئے یہ مختصراً ہے روداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایہ کیا تھا اگر جبوت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ اللہ باپ کے سامنے بھی یہ لا الہ اللہ گھر والوں کے سامنے بھی بستی والوں کے سامنے بھی حکمران کے سامنے بھی جاہل کے سامنے بھی گھر چھوٹے تب بھی مال چھوٹے تب بھی جائداد چھوٹے تب بھی کاروبار چھوٹے تب بھی فن ہنر چھٹے تب بھی محبتیں کٹیں تب بھی رشتے کٹیں تب بھی جان جائے تب بھی یہ تھا وہ شرک کی نفیق کا طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا لیا والد کو کہتے ہیں کیا تُو نے بتوں کو خدا بنا لی ہے اور میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں گویا یہ ہے طریقہ کہ جب اللہ کی احقامات کی پہچان مل جاتی ہے تو اس کو اپنوں کو اور پرائیوں کو سب کو پہنچانی اور آغاز کہاں سے ہوگا دعوت کا انظر یہ جو تیرے رشتدار ہیں اور یہ جو تیرے قرابتدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہا گیا تھا نا کہ اپنے قریبی دائرے سے دعوت شروع کریں اور یہ بات ہے بہت دفعہ آپ کو بتاؤں گی اور آپ محسوس بھی کریں گے کہ دعوت کا آغاز اپنے قریبی دائرے سے کرنا ہے اپنے رشتداروں اپنے قرابتداروں سے کرنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں باہر دعوت دینی بہت آسان ہے اپنے دائرے میں دعوت دینی بہت مشکل ہے اپنی پوپی اپنی چچی اپنی بھانجی اپنی بھابی اپنی ہمسائی کو دعوت دینی بڑی مشکل ہے کیوں کیونکہ وہ میرے اخلاق کو جانتی ہے وہ میرے معاملات کو جانتی ہے وہ میرے روئیوں کو سمجھتی ہے اور پہچانتی ہے اس کو دعوت دوں گی تو انگلیاں اٹھیں گی باہر دعوت دینے پہ لوگ صرف میرے ظاہری چاہرے کو دیکھتے ہیں میرے باطن کو نہیں جانتے جو باطن کو جانتے ہیں ان کو دعوت دینی مشکل ہے اس لیے دعوت میں یہ مشکل کام جو ہے اور پھر اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے جب اپنے گرد و پیش میں دعوت ہوگی اور وہ دعوت والے لبیک کہیں گے تو وہ باہر والوں قبلے میں یہ ساتھ والے زیادہ بہترین معاون بن جائیں گے اس لیے دعوت کا آغاز قریبی دائرے سے دور سے دور تک پھیلانا ہے تو یہ دعوت گھر والوں سے اس کا آغاز ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو یہ دعوت دی اور پھر یہ دائرہ کار پھیلتا رہا لیکن ان کو یہ توحید کے پہچان ملی کیسے تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کائنات کی نشانیاں دکھائیں اور وہ یقین کرنے والوں میں صرف ہو گیا کائنات کی نشانیوں کے مراحل کیسے تھے اور کیسے ان کو اس بسارت کے بعد بصیرت پر ایمان ملا چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا تارہ تو دن میں بھی وہیں ہوتا ہے لیکن نظر کا بات ہے جب اندھیرہ چھاتا ہے تب ہی وہ نمائیہ ہوتا ہے رات تاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا اور اس نے کہا یہ میرا رب ہے یہ کیوں کہا تھا اس لیے کہ گردوں پیش میں لوگوں کو کیا دیکھا تھا تاروہی کو تو پوچھتے ہوئے ستاروہی کو تو نجوم ہی کو تو پوچھتے ہوئے دیکھا تھا جس چیز میں جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی پہلے اس کو رسپونڈ کیا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تمہیں گرویتا نہیں یعنی ستارے کو دیکھا ستارے کی حالت دیکھی اس کی کیفیت دیکھی اس کی صفات دیکھی اس کی طاقت قدرت صلاحیت دیکھی تو اس کی حقیقت کو پہچان گئے ستارہ انہوں نے تو اس لیے دیکھا کیونکہ ان کی قوم پوچھتی تھی ستارہ علامت ہے خوبصورتی کا روشنی کا چمک کا ہر گلیمرس چیز کا ہر چمکدار روشن خوبصورت چیز کی علامت ہے اور وہ قومیں اور وہ گروہ جو ایکچلی ستاروں کو نہیں پوچھتی وہ بس اوقات کچھ اور ستاروں کو پوچھتی ہیں کچھ اور ستاروں کو کوپی کرتی ہیں کچھ اور ستاروں کے پیچھے چلتی ہیں کچھ ستاروں کو آئیڈیلائز اور گلیمرائز کرتی ہیں ہاں نا فلمی دنیا کے ستارے موسیقی کی دنیا کے ستارے کھیل اور کرکٹ کی دنیا کے ستارے ٹاپ سٹارز ٹاپ ڈیزائنرز ٹاپ سٹار ایکٹرز ان کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے ان کو گلیمرائز کیا جاتا ہے ان کو کوپی کیا جاتا ہے جو وہ پہنے سارا معاشرہ ویسے پہنتا ہے جیسے وہ چلتے ہیں سارا معاشرہ ویسے چلنے کی کوشش کرتا ہے ان کا اٹھان ان کا لباس ان کے لہجے ان کے طریقے وہ گلیمرائز کر جاتے ہیں سارے معاشرے کو لیکن کیا کبھی کوئی ٹاپ سٹار ہمیشہ رہا کیا ٹاپ سٹارز کو زوال نہیں کتنی دیر کاروج ہوتا ہے کتنے ٹاپ سٹارز آئے اور کتنے ٹاپ سٹارز شہرت کے آسمان اور افق سے ڈھل گئے کسی کو ہمیشہ کی نہیں کسی کو دوام نہیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس الہ کی پہچان اطاف فرماتے جو حی و قیوم ہے اور حی و قیوم ہونا زوال نہ آنا اور ہمیشہ الاخ رہنا ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہی الاخ کی صفت ہے پہچان گئے کہ یہ ڈوب جانے والا چلے جانے والا مٹ جانے والا ختم ہو جانے والا میرا الاخ نہیں ہو سکتا پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بے گمراہوں میں شامل ہو جاتا چاند علامت ہے روشنی کی بھی اور چاند علامت ہے خوبصورتی کی حسن کی سکون کی اور ٹھہراؤ کی ہر خوبصورت چیز کو مختلف ادوار میں پوجا گیا حسن کی دیوی ہر دور میں پوجی جاتی ہے لیکن حسن کیا ہے جوانی حسن چار دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے ایسے ہی ہے نا تو لہٰذا ہر ڈوبنے والی چیز کی حقیقت سمجھ آگئی اور کہا کہ یہ چاند بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا فَلَمَّا رَعَ شَمْزَبَازِغَ پھر چب انہوں نے سورج کو دیکھا روشن تو کہا یہ میرا رب ہے کیوں کہا تھا کیونکہ ان کی بستی نے اتنوں بڑا ایک شماس دیوتہ بنایا وہ تھا ننار دیوتہ تھا شماس دیوتہ تھا تو ان کو لگا کہ شاید وہ ستارے سے بڑا چاند تھا چاند سے بڑا سورج ہے اور اس میں اس سے بھی زیادہ روشنی ہے زیادہ حرارت ہے تو شاید نہ چاند نہ سورج ستارے کچھ بھی نہیں یہ سورج جو ہے یہ میرا خدا ہے کیونکہ سب سے بڑا دیوتہ جو ہے وہ شماس دیوتہ ہی تھا کہا یہ سورج روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے مگر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام بکار اٹھا اے برادرانِ قوم میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جو نے چھوڑ کر تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو سورج کو تو انہوں نے پوجا لیکن سورج کو مختلف طریقوں سے ہر دور میں پوجا جاتا ہے سورج علامت ہے روشنی کی سورج علامت ہے طاقت کی اور سورج علامت ہے مضبوطی اور بڑی چیز کی طاقت کی اقتدار کی عودے کی کیا خیال ہے طاقت کو اور عودے کو پوجا نہیں چاہتا چڑھتے سورج کے تو سب بجاری ہوتے ہیں نا کوئی حکمران کوئی بزبوط عودے والا لوگ اس کو واقعی مائی باپ بنا کے اس کو پوچھتے ہیں اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں لیکن یہ سارے چلے چانٹے یہ چاپ پلوسی کب تک جب عودہ نہیں رہتا کور کمانڈر جس دن اپنے گھر اپنی کوٹھی کو خالی کرتا ہے نہ دروازہ کھولنے والا دروازہ کھولتا ہے اور نہ گاڑی کا دروازہ کھولنے والا اب گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے ایسے ہی ہے نا وہ ڈالیاں وہ توفے وہ دوستیاں وہ یاریاں سب پہ زوال آ جاتا ہے یہ ساری دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے چڑھتے سورجوں کو سب پوچھتے ہیں پوچھاتے ہیں اور جب وہ سورج کو زوال آ جاتا ہے حکومت عہد اقتدار کے ساتھ یہ سب وصلی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا جب اس سورج کا حقیقی زوال دیکھا تو کہنے لگا کہنے لگے کہ میں اس شرک سے بیزار ہوں بے شک میں میں یقصو ہو کر میں نے اپنا روخ اپنی ہستی کی طرف اس ہستی کی طرف کر دیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا گیا میں مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کی جانے والی چیز کو مخلوق کو پوجھنے کی بجائے خالق کو پوجھنے کا طریقہ سیکھ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام احمق ہیں وہ لوگ جو مخلوق سے مروب ہو کے اس سے مانگتے ہیں بے وقوف اور نادان ہیں وہ لوگ جو مخلوق سے مروب ہو کے ان کو الہ بناتے ہیں اصل تو مخلوق کا خالق اس چیز کا حق دار ہے کہ اس کی قدر کی جائے کہنے لگا یہ سور چاند ستاروں کو بنانے والے کو پونتا ہوں ان کو نہیں پوچھتا اور میں ہرگز شر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی کیا ہوگا شر کی نفی کے لیے اٹھیں گے تو کیا ہوگا جھگڑا ضرور ہوگا یہ انبیاء کی سنت ہے یہ مسلم حنیف کی سنت ہے توحید پرستوں کا طریقہ ہے توحید کے رستے پر چلیں گے تو جھگڑے کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی اب جھگڑے پر کیا کیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے شر کی بزاری شر کی نفرت کا اظہار اور توحید پر جمنا کیا رک گیا مومن کیا کرتا ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے فکر کیے بغیر چلتا ہے قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کیا کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راز دکھا دی ہے اور میں تمہارے وہے ٹھہرائے وہے شریکوں سے نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا رب کوئی چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہے پھر کیا تم ہوش میں نہیں آوگے اور آخر تمہارے ٹھہرائے وہے شریکوں سے میں کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کی خدای میں شامل کرتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تمہیں کوئی سند بھی نازل نہیں کی گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توحید کو پہچان گئے تھے تو شرکی نفرت کا شرکی برات کا اظہار کیا توحید کی دعوت دی قوم نے مخالفت کی لیکن اس مخالفت میں ثابت قدمی سے جمعے رہے تھے ڈٹے رہے تھے اور توحید پر جمنے کے لیے ہر ہی قربانی دینے کے لیے استقامت قاہم کی تھی کیا کیا چھوڑا تھا دیکھیں یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہ کہہ دیتے کہ میں پرشتش تو اللہ کی کروں گا عبادت تو اللہ کی کروں گا سجدہ تو اس کے لیے کروں گا لیکن یہ بدگری یہ تو میرا فکر معاش ہے یہ تو میری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ تو میرے آباؤ اجداد کا فن اور خنر ہے اور یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے ہاں بت میں بناتا رہتا ہوں اور سجدہ میں اللہ کو کرتا رہوں گا بت میں بیشتا رہتا ہوں اور عبادت میں اللہ کی کرلوں گا بتوں کی وجہ سے میں عوضہ اقتدار رکھوں گا لیکن بندگی میں اللہ کی کروں گا یہ بھی تو ہو سکتا تھا لیکن ایسے نہیں ہوا کرتا تاغوت کا انکار اللہ کے ایمان کے لیے لازم ہے تاغوت اور کفر پر ایمان یقجہ نہیں ہو سکتا اللہ پر ایمان ہوگا تو تاغوت کا کفر ہوگا اور اگر تاغوت پر ایمان ہوا تو پھر اللہ کا کفر ہوگا ان دونوں پر ایمان یقجہ نہیں ہوتا اور ان دونوں پر کفر ممکن نہیں ہوتا یہ دونوں آپس میں متضاد حالتیں ہیں تو لہٰذا شرک کی نفی ہوگی مکمل طریقے سے تب ہی توحید پر جمنا ضروری ہوگا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مشرکانہ رسمیں چھوڑ دی ہیں مشرکانہ رسموں کو چھوڑیں گے تو دین کی رسومات آسان ہوگی یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگی میں شرک ہو اور ساتھ ہی دین اسلام کی رسومات ام پر عمل کرنی آسان تو لہٰذا شرک کو چھوڑنے کے لیے اور شرک کی نفرت اور کراہت معاشر کو سمجھانے کے لیے ہر ہی تکلیف ہر ہی قربانی گھر چھوڑا جائدات چھوڑی قصبِ معاش چھوڑا اپنا آبائی فن چھوڑا اپنا آبائی ہونر چھوڑا ماں باپ چھوڑے بہن بھائی چھوڑے برادری چھوڑی جائدات چھوڑی عزت چھوڑی حکومت ہو دا اقتدار چھوڑا باپ کی گدی پہ بیٹھ جاتے بدھ بناتے رہتے عزت ہوتی اقتدار ہوتا حکومت سب کو چھوڑ دیا سب چیزوں پہ لات مار دی مال عداد جائدات حکومت اقتدار اقتدار محبتیں چھوڑ دیں بستی والوں کو دعوتی عزت خراب ہو گئی اپنا وقار خراب کر لیا اپنی شورت برباد کر لی اور پھر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اس شرک کی بیزاری کے لیے پیش کر دی اتنی قربانیات دیں تب ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک سے ایسے نفرت کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امامت سے نواز دیا طریقہ کار کیا تھا قوم کو شرک کے خلاف کہتے تھے کہ تم اپنے رویہ پر کوئی سند کیوں نہیں لاتے شرک اور بدات سے معاشر کو روکنے کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ سند مانگی جائے اور ایک مسلمان کے لیے توحید پرس کے لیے سند کیا ہے اس واحد رب کا کلام اس واحد رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس واحد رب کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث یہی دلیل ہے ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اتمنان کا مستحق ہے بکا ہو اگر تم کچھ علم رکھتے ہو حقیقت میں تو منونی کے لیے اور راہِ راز پر وہی ہیں جو کچھ ایمان لائے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ تعلودہ نہیں کیا یہ تھی ہماری وہ حجہ جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں اتا کی ہم جسے چاہتے ہیں بھلند مرتبے اتا کرتے ہیں حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہائیت دانا اور علیم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان رکوعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ شرق کے ساتھ بتایا اس کی نفی کیسے ہوئی وہ سکھایا اور توحید کے لیے کیا کیا قربان کیا ہاں پھر اللہ سبحانہ وتعالی اب اگلی رکوع میں یہ سمجھائیں گے کہ جب بصیرت کے ساتھ اللہ کو مخلوق کے خالق کو پہچان کر توحید پر جمعے تھے شرقی شرق کو ختم کرنے کے لیے ٹکے تھے اور توحید پر ثابت قدمی سے ساری قربانیاں دینے پر جم گئے تو پھر اللہ نے کیا کیا یہ ہے پیغام پورے کے پورے ان رکوعات کا کہ جب کوئی بھی اللہ کا فرما بردار جس کو اللہ کی پہچان مل جائے توحید کا عقیدہ جس کو سمجھا دیا جائے توحید کو سمجھنے توحید کو پانے شرق کی حقیقت کو جاننے کے بعد جب کوئی استقامت سے توحید پر جم جاتا ہے توحید پر جمنے کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کو جمانے اور شرق کو نکالنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریس نہیں کرتا میں ہوں آپ ہوں کوئی قرآن کا طالب علمہ تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا تمہ جائے جس کو اللہ قرآن جس کو اللہ دین کے ذریعے اللہ کی پہچان دے دے اس کی توحید کا ایمان دے دے شرق کی پہچان دے دے اور پھر وہ اس پر جم جائے شرق کو اکھارنے پر ثابت قدم ہو جائے توحید میں ہر حال میں جمع اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے کر ثابت قدمی سے سبر کرتا رہے تو اس کو اللہ کیا دیتا ہے دیکھیں ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں توحید پرستوں اور توحید کے لیے سبر استقامت سے جمع ایک منہ لوگوں کو اللہ ان کی درجے بلند کر دیتا ہے ان کو بلند مرتبہ دیتا ہے جتنی قربانی ہوگی اتنا درجہ بلند ہوگا حضرت ابراہیم کی قربانی بہت زیادہ تھی ان کا درجہ کیا تھا انی جائلو کا لناسی امامہ جتنی قربانی دیں گے اللہ اتنا مرتبہ دے گا اتنا درجہ دیتا چلا جائے گا پھر اللہ نے اور کیا کیا ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یاکوب علیہ السلام جیسی اولاد دیتی یہ ہے شرک کی نفی اور توحید پر جمنے کے انعامات ذرا پڑھتے جائیے اور محسوس کرتے جائیے شرک سے بیزار ہونے اور توحید پر جمنے سے مجھے آپ کو ملے گا کیا درجہ بلند برتبے بلند پھر اللہ سبحانہ تعالی کیسی اولاد دیتی اسحاق اور حضرت یاکوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور صرف اولاد دی ہر ایک کو راہ راست بھی دکھا دیا وہی جو اس سے پہلے نو علیہ السلام کو دکھایا اور پھر کیا کیا ان کی نسل سے دعود سلمان نیوب یوسف موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو خدایت پکشی اسی طرح ہم نے کوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں اس ہی کی اولاد سے زقریہ یحیہ عیسی علیہ السلام کو بھی رحیاب کیا اور میں سے ہر ایک کو صالح بھی بنا دیا اسی کے خاندان میں اسماعیل یسا یونس لوت علیہ السلام کو راستہ دکھا دیا یہ ہیں وہ نعمتیں اللہ نے فضیلت دی اللہ نے درجہ دیا اللہ نے مرتبہ دیا پھر اللہ نے اولادیں دی اولادوں کی اولادوں میں نیک نرینہ اولاد دی اور اللہ نے اولادوں کو شرکی امیت سمجھ آ رہی ہے شرک کو چھوڑنے کی فضیلت نظر آ رہی ہے اور توہید کو تھام لینے کی فضیلتیں سمجھ آ رہی ہیں مرتبے مل جاتے ہیں درجہ بلند ہو جاتے ہیں اللہ کے ہاں عزتیں مل جاتی ہیں اللہ اولادیں دیتا ہے اولادوں کی اولادیں دیتا ہے اللہ ساری گھر آنے کو راہ خدایت دیتا ہے اور کیا کیا بس آکان جب ایسے معاملات تو پھر دل میں آتا ہے نہیں اللہ صرف آگے کی نہیں یہاں کبھی کچھ دے اب دیکھیں اللہ کہتا ہے آگے کیا دیا میں نے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت بھی دے دی اس سے زیادہ کچھ چاہیے ہے اللہ نے ہدایت بھی دی اولادیں بھی دی اور ان کو تمام پر فضیلت دنیا اور آخرت میں دے دی نیز ان کے اباو اجداد اور ان کی بھائی اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا کیا کیا انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اللہ کس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ کس خاندان کو چن لیتا ہے کس کی نسلوں کو چن لیتا ہے جو شرق سے بزار ہو کے توحید پر جم کر توحید کے لیے سب قربانیاں دینے پر راضی ہوتا ہے اللہ کی ہدایت ہیں جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہ دمائی کرتا ہے سمب کر لیجئے جب کوئی شخص شرق کی حقیقت کو پہچان کے توحید کی حقیقت کو پا لیتا ہے شرق کی برات کے لیے اٹھ کر توحید پر جمع رہتا ہے اور اس عمل میں ساری قربانیاں دیتا ہے اور سب پر صبر ثابت قدمی سے کرتا ہے تو این نام کیا ملتا ہے نمبر وان اللہ درجہ بلند کر دیتا ہے اللہ کے ہاں درجے بلند ہو جاتے ہیں دوسرا اللہ اولادیں سکی سالم سخت من تندرست نرینہ اولادوں سے نواز دیتا ہے اولادوں کی اولادیں نسلوں میں نیک اولادیں جاری کر دیتا ہے اللہ اس توحید پرست کو اور اس کی نسلوں کو خدائیت سے پیزیاب کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس سارے توحید پرست گھرانے کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دے دیتا ہے اور پھر اللہ ان توحید پرست گھرانوں کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے اور پھر سرات مستقیم پر چلنا آسان کر دیتا ہے اللہ ہمیں ظلم عظیم سے بچنے کی توفیق فرما دیتا ہے لیکن اگر ان لوگوں نے یعنی ان لوگوں جن کی داستان سرائی جاری ہے ان لوگوں نے بھی شرک کیا تھا تو ان کا ساب کیا کر آیا غارت ہو جاتا وہ لوگ تھے جن کو ہم نے قطاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے تو پروا نہیں ہم نے ہم کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سوم دی جو اس سے منکر نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں لہٰذا انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شرق بیزاری اور توحید پر استقامت سے جم نے کی اس نصیحت کو سمجھ 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 سیکھ سکھ سکھ یاد رکھ لوگوں تک پہنچانے اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو قائل اور مائل کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ شرق کی حقیقت کو پہچان کر ان سے اشتناب کرنا ہمارے لئے احسان کر دے اللہ دین توحید پر جم کر اسے ایک رب کی اطاعت کرنا اور اس کی بندگی کرنا ہمارے لئے سہل کر دے اللہ سبحانہ تالہ ان کو دنیا اور آخرت کی فضیلتیں اطاف فرما اور اللہ ہم سب کے گھرانوں کو اور ہم سب کو اللہ اپنے دین کی سرب لندی کے کاموں کے لئے منتخب فرما ربنا لا تزیق لوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا ملدون کا رخم انکا انتو وحاب سبحان اللہ و بحمد ک نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان ربک رب عزت ام یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین